اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے والی کے بیماری کے بیماری کے موافق ہو جاتی ہے جی باجی کیسے طبیعت ہیں آپ کی موہ کے چالے جو پہلے بھی ایک دفعہ ہو گئے تھے وہ ٹھیک ہو گئے تھے اب کب ہوں دوبارہ افتہ ہوا ہے اچھا اور بخار بخار آئے بخار نہیں اتنا نہیں ہوا بی بی کتنا انگا بلیٹ پیشر تو ٹھیک ہی جا رہا ہے گھر میں بھی بلیٹ پیشر وغیرہ چیک کیا کریں گائے بگائے بندہ چیک کر لیتا ہے چونکہ آپ کو مسئلہ تو تھا نا بلیٹ پیشر کا ابھی تو آئی نہیں ہوتا لیکن چیک تو کرنا چاہیے پھر بھی تاکہ پتا رہتا کہ کبھی بھی آئی ہو نا تو بجائے بندہ ساری زندگی گولی پہ لگ جائے بندہ اسی ٹیمی لاج کرا رہیتا ہے اور کمر میں اور گوڑے کیا اللہ تک ہاں وہ میدے کی وجہ سے اچھالے بھی بننا ہے نا موں کے کوئی نہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں جتنے میں شکریہ نہیں کوئی اتنا مسئلہ کوئی نہیں میدے میں سوزش ہے اور تھوڑی بہت موروں کے مسئلہیں تھوڑے سے معمولی سا بس وہ سردی میں اتیاد کریں تو کچھ نہیں ہوگا اتنا کہ یہاں سے بڑے نہیں شکر دیکھ لیا کریں آپ کو شکر بکھلی شکر کتنی رہتی ہے ایک دو فارمولے پکے ذہن میں رکھیں بھاجی تو شکر آپ کی کبھی بھی نہیں بڑھے گی ایک شکر گندم سے بڑھتی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ گندم اور جوگ مکس روٹی کھایا کریں ہاں جب گندم کھائیں گی زیادہ وہ شکر بڑھائیں گی دوسرا ایک بندہ چینیاں شینیاں یہ ان چیزوں سے رکے رہیں تیسرا تیل سرسوں کا استعمال کریں گے تھوڑی مقدار میں یعنی مقدار تھوڑی ہونے چاہیے تیل کی تیل سے شکر پھر بڑھتی ہے زیادہ یعنی جس آنڈی میں تیل زیادہ ہوگا نہ سمجھیں وہ شکر شکر ہے صرف میٹھی چیزوں کا نہیں ہوتا تعلق شکر کے ساتھ ٹھیک ہے تیل کا بڑا زیادہ تعلق ہے جو بھی اسمال کر لیں دیسیگی کر لیں لیکن کم مقدار میں اسمال کر لیں یعنی شکر کے لیے سارے تیل ہی برابر ہیں شکر ضرور بڑھے گی بلڈ ٹریشر دیسیگی سے فائدے میں رہتا ہے سرسوں کے تیل سے فائدے میں رہتا ہے بلڈ ٹریشر لیکن چونکہ شکر کا تعلق ہماری جو کھائی جانے والی خوراک ہوتی ہے اس کی طاقت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس میں طاقت کتنی ہے جتنی زیادہ طاقت ہوگی اتنی شکر زیادہ بڑھے گی ایک آسان سا حساب رکھنے تو طاقت بڑھتی ہے گھی سے تیل سے آنڈی کی جو ہوتی نا فرض یا اب جیسے سبزی ہے کچھی سبزی لینے اس کی ایک پلیٹ ہو تو اس میں پچاس خیل بھی جوتی نا میں سمجھنے میں پچاس یونٹ ہوتے ہیں لیکن اگر اسی میں ہم تیل ڈال دیں تھوڑا سا اس کو آنڈی کی شکل دے لیں تو وہی جو پچاس کیل بھیس کی پلیٹ ہوتی ہے وہ ڈائیسوں کیل بھیس کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی چار گناہ یا پانچ گناہ وہ بڑھ جاتی ہے یہ فارمولا با ذہن میں رکھیں کہ تیل کم اگر غلطی سے آنڈی میں زیادہ ڈال جائے دیسی گیئی یا تیس تو اپنی پلیٹ میں سے نکال دیں میں نے دیکھا ہے مومن جو لوگ دیسی کی اسمال کرتے ہیں نا تو وہ تو ایک کترہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے نا ہاں بھئی وہ کہتے ہیں بھئی اب یہ ڈال گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کھا جاؤ بچوں کو بھی میں نے دیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضائع نہ کرو دیسی گیئے اس کا نفسان کوئی نہیں گئے تو وہ اس کو چوم چاڑ کے ہر طرف سے صاف کر کے ہم لوگ کھا جاتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے کوئی چیز ضائع نہیں کرنے چاہیے لیکن شگر کے مریض کے لیے یہ پرابطہ ہے اگر کوئی تیل پلیٹ میں بن جاتا ہے یا دیسی گی تو ان کو کھلا دیں کسی اور کو کھلا دیں بل نہ کھائیں ٹھیک ہے یہ اتنا تھا فارمولا شگرگاہ اس پہ اچھا گنٹرول ہو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بلیڈ میں پانچ قطر ہی ہو تیل یا دیسی گی پانچ قطروں کے برابر تو وہ آپ کی شگر نہیں پڑے گی کبھی بھی نہیں پڑے گی بلیٹ پیسے چیک کیا کریں پھر سپیشلی اگر شگر کا صحیح اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا تین مینے آہ تین مینے والا وہ کرا کے دیکھا کریں اس سے آپ کو صحیح پتہ لگتا ہے کسی نہیں آیا جیسی نہیں کتنا آیا تھا آخری دفعہ نہیں آیا کوشش کریں کہ آٹھ اس کی جو زید ہوتا ہے وہ آٹھ سے نیچے نیچے ہو کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ وہ نیچے کوشش آپ نے کیا کرنی ہے بھئی شگر آپ کے کنٹرول ہو گی تو اس میں ہمیں ہوتا ہے کہ کسی ٹیم دو سو بھی ہوتی ہے کسی ٹیم سو بھی ہوتی ہے تو وہ ایک ایوریج نیچے اس میں آجائے تو وہ ایوریج کیا ہی پائیڈ ہے ویسے تو ہر پل یعنی آپ جیسے جیسے اب فرض یہ ابھی آپ بیٹھی نہیں ہے نا ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں آپ کی شگر دو سو ہے ٹھیک پانچ منٹ بعد چیک کریں گے نا تو وہ ایک سو پچانوے ہوگی پھر پانچ منٹ چیک کریں گے ایک سو نوے ہو جائے گی پھر پانچ منٹ بعد چیک کریں گے ایک سو پچاسی ہو جائے گی اگر آپ بیچ میں چائے پی لیتی ہیں پھر دو سو پچیس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہر پل یعنی ہر منٹ کے ساتھ بدلتی ہے ایسی بلیٹ پیشر کا بھی ہے تو وہ پھر دھوکے میں رہتا ہے دھوکے میں رہنے سے بھی تو ہوتا ہے کہ وہ ایوریج والا ٹیسٹ کر رہا ہے تین مینے بعد ایک دفعہ کرائے گا ہے آپ کے پیریٹس جو تھے وہ تو آپ نے یوٹرس کاپریشن کروا دیا تھا بچہ دانی نکلوا دیتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ بلیٹ پیشر کی وجہ سے کئی دفعہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ گیس کی وجہ سے ہوتا ہے ہاں صحیح ہے جب گیس کا مسئلہ ہوگا پھر وہ گھبراد میں اضافہ ہوتا ہے میدہ سیٹل ہوگا یہ ابھی ہونا شروع بھائی یا پہلے نہیں تھا نہیں ابھی وہ میدے کی وجہ سے ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ میں اس میں موسیقی